بسم اللہ الرحمن الرحیم فخر فرمایا کرتی تھی زوجا کن اہلی کن وزوجن اللہ تعالی من فوق سمع سماوات کہ تم سب کے نکاح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں لیکن میرا نکاح اللہ تقدس و تعالی نے اپنے پیغمبر سے ساتوں آسمانوں پر کیا ہے حبید الجلال تقدس و تعالی نے اسی بات کی خبر سورة الاحزاب آیت نمبر سنتیس میں دی ہے فَلَمَّا قَضَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَأَرَنْزَءُ وَجِنَاكَهَا جب زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے جب زید ابن حارسہ نے انہیں طلاق دے دی تو ان کو ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا حبید الجلال تقدس و تعالی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا حکم آسمانوں سے اتارا اور قرآن کریم اس چیز پر گواہ ہے سیدہ زینب بن تجحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولا بیٹا تھے زینب بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زینب بن تجحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاق دے دی تو رب جلال تقدس و تعالی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے اپنے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا اور یہ حکم جو ہے رب جلال نے قرآن میں اتارا تو میں آپ احباب کی یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اور یہ بات کہہ کر دیگر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر فرمانا وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات اور میرا نکاح رب جلال تقدس و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ساتھ آسمانوں کے اوپر کیا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں ام المؤمنین سیدہ زینب بن تجحش رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ بتلا رہی ہیں اور ان کے اس عقیدے سے بلکل ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا یہ ایمان تھا ان کا یہ عقیدہ تھا ان کا یہ منحج تھا کہ رب دل جلال تقدس و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے سہی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے وَزَوَجَنِ اللَّهُ تَعَالَ مِنْ فَاوْكِ سَبْعِ سَمَوَاتِ کہ رب دل جلال تقدس و تعالی نے میرا نیکہ اپنے نبی کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے کیا بدہ چلا کہ رب دل جلال تقدس و تعالی کہاں ہے آسمانوں کے اوپر الحمدللہ اہل السنت والجماعت کا سلفاً وخلفاً یہی ایمان ہے یہی عقیدہ ہے کہ رب دل جلال تقدس و تعالی آسمانوں پر اپنی مخلوقات سے بلکل جدہ بائن اپنے عرش پر مستوی ہے رب دل جلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سر مقامات پر اپنے علو کے متعلق خبر دی ہے جیسے کہ رب دل جلال تقدس و تعالی نے اشارت فرمایا سب حسم ربکالعال اپنے رب کی پاکیز کی بیان کی دی ہے تصمیح بیان کی دی ہے جو کہ صفت علو سے متصف ہے اور آیت القرصی کی آخر میں کیا ارشاد فرمایا وہوالعالی العظیم وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے و تقدس و تعالی باعتبار اپنیدات ہر شئے سے بلند ہے ہر شئے کے اوپر ہے ید رکھے کہ رب دل جلال تقدس و تعالی کی صفت علو کی تین قسمیں ہیں علوہ ذات علوہ قہر اور علوہ قدر و جل اللہ وعالی باعتبار اپنی ذات اقدس ہر شئے سے بلند ہے ہر شئے کے اوپر ہے اور جل اللہ وعالی ہر شئے پر غالب ہے ہر شئے اس کے سامنے مغلوب ہے اور ہر شئے سے بلند ہے جل اللہ وعالی تقدس و تعالی رب دل جلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جناب عیسی بن مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اوپر اٹھا لیا اللہ اکبر یہ نسوس دلالت کرتے ہیں رب دل جلال تقدس و تعالی کی صفتی علو پر کہ اس کی ذات اقدس کے لیے علو ہے رجل اللہ وعالی ہر شئے سے بلند ہے اور ہر شئے کے اوپر ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان الفاظ کے ساتھ رب دل جلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کے لیے صفتی علو کا اس بات فرماتے اللہمہ انت الاول فليس قبل کشی و انت الاخر فليس بعد کشی و انت ظاهر فليس فوق کشی یہ کون فرما رہا ہے رسول اللہ اللہمہ انتو من فی السماء انتو من فی السماء ایخسی و بکم العرد کیا تم اس شئے سے بخوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا یہ عقیدہ یہ ایمان ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیا ارشاد فرماتی ہے زوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات میرا نکاح میرا نکاح اللہ جل اللہ وعالی نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے اسی لئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے حتیٰ کہ وہاں سے بھی آگے بڑھے جہاں جبریل کو بھی جانے کی اجادت نہیں ہے رب ذوالجلال نے بغیر جناب جبریل کے واسطے سے اپنے نبی پر وحی فرمائی اور اچاس نمازی اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آج بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفت علو پر دلالت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کے لئے علوہ رجلہ وعالی ہر شے کے اوپر ہے اپنے عرش پر مستوی ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے کیوں نہیں مانتے کیوں انکار کرتے ہیں یہ لوگ کیوں تعبیلیں کرتے ہیں کیوں تحریف سے کام لیتے ہیں اللہ کے بندوں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کے متعلق جو آیات ہیں جو آحادیت ہیں انہیں ہم سے پہلے کن لوگوں نے سنا صحابہ کرام نے سنا آپ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک نے اللہ جللہ وعالی کی صفات کے متعلق جو نصوص ہیں ان کے اندر تعویل یا تحریف سے کام لیا ہو تحتیل سے کام لیا ہو سب نے جیسے سنا اسی طرح ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال نہیں کیا کچھ نہیں پوچھا اس کے علق سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایمان لائے بغیر قیل و آخال کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات کی آخری پہر میں جب دعا کرتے تو کہتے کہ الہ العالمین تیرے پیغمبر نے خبر دی ہے کہ رب دل جلال تقدس و تعالی جب رات کا اکتہائی ہی استغاقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرح نزول فرماتا ہے اور ایرشاد فرماتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں الہی تو میری دعا قبول کر اللہ اکبر صحابی کا ایمان دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے نزول الہی کی خبر دی ہے کہ رب دل جلال تقدس و تعالی جب رات کا اکتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جیسی اس کی عظمت شان کبریائی جلالت کے لائک ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں اللہ اکبر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتی الہی میں دعا کرتا ہوں تو قبول کر لے اللہ اکبر ہمارا کام ہے نبی علیہ السلام نے جس چیز کی بابت خبر دی ہے اس پر ایمان لانا اور وہ بھی رب زلجلال تقدس و تعالی کی صفات کے مطالق ایمان لانا اور جس چیز کی بشارت دی ہے اسے اختیار کرنا کہ رب فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے دعا کرنے والا کوئی ہے استغفار کرنے والا مگر یہ لوگ ان امور کو چھوڑ کر رب زلجلال تقدس و تعالی کی صفات کے مطالق تحریف تعطیل تشمیح ان امور کے پیشے بڑھ گئے حاشا لئلہ اننا لئلہ و اننا ایلیہ راجعون تو میرے بھائیو میرے دوستو بحیثیت اہل سنت والیمات ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمانوں کے اوپر اپنی محلوقات سے بلکل جدا اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی عظمت شان کی بریائی جلالت کے لائک ہے ہم استیوا کی کیفیت نہیں جانتے ایسا کہ ایمان دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ نے ارشاد سرمایا کہ استیوا کا معنی معلوم ہے کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان لانا فرد ہے اور اس کے متعلق سوال جو ہے بیدت ہے کیونکہ امت سلح میں سے کسی نے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ربِ ذو جلال تقدس و تعالی اپنی محلوقات سے بلکل جدا آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر جلال وعالہ تقدس و تعالی جیسے اس کی عظمت شان کی بریائی جلالت کے لائک ہے اپنی خلق کے احوال جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے ہر کسی کی پکار سنتا ہے اِنَّهُمْ عَلِمْ بِدَاتِ السَّدُورِ وہ سینوں کے احوال جانتا ہے وَيَاْلَمُ خَائِنُتِ الْآَيُنِ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے وَجَلَّهُ عَالَى ہر شے کے جاننے والا ہے کوئی شے اس سے کبھی بھی کسی حالت میں مخفی نہیں ہے وَجَلَّهُ عَالَى بَا اعتبارِ علم وَقُدْرَت وہ احاطہ ہر شے کے قریب ہے ہر شے کے ساتھ ہے لیکن وَعِدْوَارِ دَاتِ اَقْدَس وہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوقات سے بلکل جدا ہے جللہ وعالہ تو اس بات پر ایمان رکھیے کہ ربِدُ الجلال تقدس وَتَعَالَى کی دَاتِ اَقْدَس کے لئے علوح ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی عدمت شان کبریائی جلالت کے لائق ہے موسیقی